مزامین پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے تو جیسا کہ آپ بہت سے آپ حضرات کو علم ہوگا میری صرف ایک شرط ہوتی ہے اور وہ یہ کہ مجھ پر کوئی مضمون نہیں پڑھا جائے گا اپنی تاریخ جتنی کچھ کرنی ہوتی ہے وہ میں خود کر لیتا ہوں اور اسے میں بڑے ثواب کا کام سمجھتا ہوں اس لیے کہ دوسرے جھوٹ بولنے سے بچ جاتے ہیں بہت سی باتیں آج دوستوں نے ایسی کہیں کہ جو عام طور سے انسان کے وفات پا جانے کے بعد کہی جاتی ہیں زندوں کی تاریخ ان کے مو پر اس طرح نہیں کی جاتی تو ہمارے ہاں مرنے کے بعد لوگ بڑی سے بڑی خطائیں ماف کر دیتے ہیں یہاں تک کہ زبان کی غلطیاں بھی فرنچ فلسفی والٹیر کو ایک ہمسر عدیب کی وفات پر تازیتی بیان دینے کے لیے کہا گیا تو اس نے جواباً جو کچھ کہا وہ تازیتی لٹریچر میں کلاسیک کا درجہ رکھتا ہے اس نے کہا وہ ایک مخلص محب وطن ایک عظیم مصنف ایک وزہ دار دوست ایک آئیڈیل باپ اور شوہر تھا بشرتے کے بشرتے کے وہ باسٹرڈ واقعی فوت ہو چکا ہے یاد آوری اور عزت افضائی کے لیے تہی دل سے شکر گزار ہوں احساس ممنونیت کا اظہار اس لیے بھی واجب ہے کہ ہم سب مشاعروں کی دور سے گزر رہے ہیں اور شیر کے خوگر اور رسیہ سامین کو نصر سنانا اور سنوانا ایسا ہی ہے جیسے کسی مہمان عزیز کو عام کھلانے کے بعد پپیتہ کھانے پر مجبور کرنا ہے نصر کی نصر کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ سمجھ میں آ جاتی ہے اللہ اللہ جبکہ غالب کے کلام کی سو سے زیادہ شرحیں لکھی جا چکی ہیں نصر کا ایک ہینڈی کیپ یہ بھی ہے جیسا کہ ابھی ہمارے دوست نے بیان کیا کہ شیر میں جس بات پر بے تہاشا داد ملتی ہے وہی بات جہاں وہی بات بے مہابہ نصر میں کہہ دی جائے تو گھر والے کھڑے کھڑے گھر سے نکال دیں اور گھر سے نکلتے ہی باہر والے سر پھوڑ دیں شیر میں ہر جذبے ہر خواہش کا برملا اظہار نہ صرف ممکن ہے بلکہ ہر اعتبار سے گوارہ اور پذیرہ ہے جبکہ نصر میں اس پر ہزار قدون اور سماجی سینسر ہیں اس لیے کہ ہزاروں خواہش ہیں ایسی کہ ہر خواہش پہ گھر بگڑے اس فرق کی تصدیق کلاسیکی شاعری کے پسندیدہ موضوعات سے ہوتی ہے جو مرزا عبدالود دیکھ کے بیانِ ذرافت ترجمان کے مطابق کچھ اس طرح ہیں شبِ حجر کی توالت ماشوق کا ملاقات سے کترانہ آنکھ دل اور جگر سے خون کا اخراج ماشوق کا جنازے میں شرکت سے انکار موت کے بعد بھی غیر شرعی خواہشات کا غلبہ اپنے مزار پر صفائی مرمت اور روشنی کا غیر تسلی بخش انتظام ماشوق کا فاتحہ پڑھنے اور مغفرت کی دعا مانگنے سے بوجہ گریز اور اجتنار قبر کے اندر مرہوم کی شان میں فرشتوں کی بڑھتی ہوئی گستاخیاں اگر ہاں آپی کا ہستا ہے آشق سادق کو ہمارے ہاں وصل سے زیادہ فراق میں مزا آتا ہے ہجر سے شاد وصل سے ناشاد کیا طبیعت جگر نے پائی ہے ہم بھی ایک مدت تک اس شیر کی لطافت احساس اور نزاکت خیال پر سر دھنتے رہے تاں کہ ایک دن مرزا نے یہ کہہ کر سارا مزا کرکرا کر دیا کہ اس صورت حال کا سارا کریڈٹ طبیعت کو نہیں صحت کو جاتا ممنون ہوں کہ کلیم زبیری صاحب اور ان کے عدب دوست اور عدیب نواز رفقہ نے بہت مختصر نوٹس پر اتنی اچھی محفل کا احتمام کیا حالانکہ زبیری صاحب بہت فکرمند تھے جو کہ ایک اچھے منتظم کی پہچان ہے ائرپورٹ پر انیس جون کو پہلی ملاقات ہوئی تو کہنے لگے خدا جانے تقریب کامیاب ہوگی یا نہیں بات یہ ہے کہ مجھے اس قسم کی تقریبات کے انتظام و انسرام کا قطن تجربہ نہیں میں نے اس وقت یہ کہنا مناسب نہ سمجھا کہ ہماری سیاسی زندگی میں جتنی بھی خرابیاں اور گھپلے نظر آتے ہیں وہ سب تجربہ کاری کی وجہ سے پیدا ہوئی کیا کہنے اس کے بعد جو کچھ انہوں نے فرمایا اس پر جتنا بھی پیار آئے کم ہے بڑی سادگی اور معصومیت سے کہنے لگے بیٹی کی شادی کے بعد یہ دوسری تقریب ہے جس کا انتظام مجھے کرنا پڑا رہا ہے بزرگوں کے ساتھ بیٹی کا سا سلوک کرنے پر میں ان کا شکر گزار ہوں برادرانہ خلوص اور منتظمانہ صلاحیت کا اس سے بہتر امتزاج نہیں دیکھا برطانیہ روانہ ہونے سے ذرا پہلے زبیری صاحب کا فون آیا کہ میں آپ کو شناخت کیسے کروں گا میں نے کہا میرے سر پر اتنے ہی بال ہیں جتنے کے بچے کے سر پر عقیقے کے باد ہوتے ہیں بولے ادھر بھی کچھ ایسا ہی نقشہ ہے میں نے کہا قد درمیانہ ہے بولے حاسد میرا بھی درمیانہ ہی بتاتے ہیں میں نے کہا رنگ گندومی ہے بولے ایزن مجھے بھی اپنا ہمرنگ جانئے میں نے کہا دانت اپنے ہی ہیں میرے یعنی اصلی بولے میرے موں میں بھی کسی اور کے نہیں ہیں اور جب انہوں نے یہ فرمایا کہ یوسفی صاحب آپ کا استقبال کرنے مشتاق صاحب بھی آئیں گے تو اس ضرب کلیمی نے مجھے ناک آؤٹ کر دیا مشابہت کی اس ناقابل شناخت منزل تک پہنچ کر ایسا محسوس ہونے لگا جیسے اپنے ہی ہمشکل و ہمزبان ہمزاد سے غیر فلمی ڈائلاغ ہو رہا ہے مختصر یہ کہ جیسے جیسے تعرف کرانے کی کوشش کی باہمی ناواقفیت بڑھتی چلی جیسے تاہم انہوں نے گفتگو کا سرہ اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا کہنے لگے کچھ اور پہچان بتائیے میں نے کہا برڈ سائی جیکٹ اور سرخ رنگ کا انڈر ویئر پہن رکھا ہو گا کہنے لگے پہلے کیوں نہ بتایا میں فوراں پہچان لوں گا میں نے مارے ڈر کے اپنی بیگم کا ہلیا نہیں بتایا کہ کہیں وہاں بھی مشابہتوں کا یہی عالم نہ ہو ان کے التفات اور تھورونس یعنی جزیات پر گرفت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ فلائٹ ٹکٹ پروگرام اور قیام و طوام کی تمام تر تفصیلات نہ صرف پرنٹ کر کے دی بلکہ بسنتی رنگ کے ہائی لائٹر سے ان حصوں کو نمائن کیا جن سے ان کے اندازے اور قیافے کے مطابق میں غفلت برتنے والا تھا یہ اطلاع بھی دی کہ مجھے مغرب اور عشاء کے درمیان اپنے مضامین سے اقتباسات پڑھنے ہوں گے میں شکاگو کے مجلسی آداب اور اوقات سے واقف نہیں پاکستان میں تو مغرب اور عشاء کے درمیان مزاہیہ مضمون نہیں پڑھے جاتے صرف اخدے نکاح کی تقریب ہوتی ہے کچھ صورتہ بھی جاتا ہوں دیر ہو گئی پھر انہوں نے میرے آرام و آسائش سے مطالق ایسے سوالات کیے جن سے ہر اہلیہ کو سبق لینا چاہیے مثلا یہ دریافت کیا کہ آپ کی مرغوبات کیا ہیں ہوتل میں بے آرام تو نہیں ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ہوتلوں کے اشتہاروں میں اس پر بہا زور ہوتا ہے کہ یہاں گھر کا سا آرام ہوگا صاحبو اپنا تو یہ حال ہے کہ ہوتل میں جب تک گھر کیسی معنوس اور اپنائیت لیے ہوئے بے آرامی نہ ہو مجھے ٹھیک سے نیند نہیں آتی زبیری صاحب سے اگر میری بے تکلفی ہوتی تو یہ بھی ارز کرتا کہ فور یا فائیو سٹار ہوتل میں کھانا کھانا بھوکے مرنے کا سب سے مہنگا طریقہ ہے زبیری صاحب کی ویگم کا شکریہ بھی لازم ہے ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے اور ہر ناکام آدمی کے پیچھے ایک سے زیادہ با 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 کیا کہنے ہوں نہیں با 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 ان کی تھورونس یعنی جزیات گیری پر ایک قصہ یاد آیا جو گزشتہ ہفتے افتخار عارف صاحب چیرمن اکادمی عدبیات پاکستان نے واشنگٹن میں احباب کو سنایا ڈی سی سی آئی میں ملازمت کے دوران وہ لندن سے حج پر جا رہے تھے انہوں نے ایک مسجد کے پیش امام سے رجوع کیا جو احرام کی چادریں قیمتن فراہم کرتے تھے غسل میت اور دفن کا بھی با کفایت بندوبست کرتے تھے مسجد کی مارچوری کے سردخانے میں ایک ہفتے تک میت رکھنے کا بھی انتظام تھا افتخار عارف نے کہا کہ مولانا احرام ایسا ہو کہ تحمد والا حصہ اٹنگا نظر نہ آئے امام صاحب انہیں نیم تاریخ بیسمنٹ میں لے گئے جہاں مختلف قد و قامت کی پانچ میتیں قرینے سے برابر برابر رکھی ایک پر سے چادر کھینچتے ہوئے فرمایا کہ یہ سب آپ کے سامنے ہیں بتائیے آپ کا سائز کون سا ہے محبی و مخدومی جمال زبیری صاحب کے لطف خاص کا جتنا بھی شکریہ آدھا کروں کم ہے میں نے ان سے عرض کیا کہ اس تقریب کے علاوہ میرے لئے کہیں اور جانا ممکن نہ ہوگا آپ میری طرف سے کرم فرماوں سے معذرت کرنے فرمانے لگے آپ فکر نہ کیجئے اگر کسی نے ڈینر کی دعوت دی تو کہہ دوں گا کہ یوسفی صاحب مچھلی کے شکار پر گئے ہوئے ہیں انہیں یہ خیال نہ رہا کہ مچھلی کا شکار رات کو نہیں ہوتا یہ بھی ممکن ہے کہ ٹورانٹو میں جہاں وہ کم و بیش چالیس برس سے سکونت فزیر ہیں مچھلیاں راتی کو پکڑی جاتی ہوں اس کے علاوہ ہماری محبت میں اگر جھوٹ بولنا ہی تھا تو صاحبوں شکاگوں میں شکار اور بھی ہیں شکار گاہیں اور بھی ہیں ارادہ تھا کہ آج کی تقریب کے لیے ایک مضمون امریکہ کے بارے میں خاص طور پر لکھ کر سناوں گا جو اپنے تاثرات پر مبنی ہوگا بیس جون کے اخبارات میں مونیکا لیونسکی کے تازہ معاشقی کی خبر پڑھی دیگر احوال معلوم کر کے اتمینان اور دکھ ہوا کہ اس بیوی کا وزن کافی گھٹ گیا ہے اور قرض اتنا بڑھ گیا ہے کہ اگر ہم انسانی ہمدردی اور پاک امریکن خیر سگالی کے جذبے سے بے قابو ہو کر اپنا سارا فورین ایکسچینج کا پورا بیسک کوٹا اور ٹریولرز چیک اس کی نظر کر دیں تب بھی قرض کی رقم جون کی دون کھڑی رہے اونٹ یا اونٹنی کے موں میں زیرہ اسی کو کہتے ہیں ان خبروں کا ہمارے کمزور اور بائی پاس شدہ دل نے اتنا اثر لیا کہ ہم نے اس افیفہ کی پاپ بیٹی لکھنے کی ٹھان لے دفتن خیال آیا کہ بندہِ خدا تم ٹھہرے پردیسی مسافر کا کام تو نگری نگری پھرنا اور جی بھرنے سے پہلے کوچھ کرنا ہے ٹک دیکھ لیا دل شاد کیا خوش وقت ہوئے اور چل نکلے اس کا یہ منصب نہیں کہ مونکہ اور بل کلنٹن پر قلم یا انگلی اٹھائے جب راہِ مضمونِ تازہ بند ہو جائے تو ہم غالب سے رجوع کرتے ہیں ان کا ایک شیر ہے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ ہائے وزود پشیمہ کا پشے ماں ہونا ہم نے یہ شیر مرزا عبدالودود بیک کو سنایا تو بولے امریکہ میں معشوق اپنے آشق کو قتل وطل نہیں کرتے سخت سزا ہی دینی ہو تو اس سے شادی کر لیتے ہیں میاں یہ زمین اور فلک اور ہے یہاں اس شیر کو اس طرح پڑھو تو انگریزی میں ترجمہ کے بعد اور مزا دے گا کی میرے وصل کے بعد اس نے وفا سے توبہ کچھ چھوڑتا جاتا ہوں حفیظ جالندھری کا ایک شیر ہمارے حضب حال و حلیہ ہے پری رخوں کی زبان سے کلام سن کے میرا بہت سے لوگ میری شکل دیکھنے آئے حفیظ صاحب یہ بات صاحب گول کر گئے کہ دیکھنے کے بعد ہوا کیا اگر کچھ مصبت نتائج نکلے ہوتے تو دوسرا شیر اس موضوع دل فزیر پر ضرور کہتے جو کہ نہیں کہا اس لیے کہ جب نہ ہو کچھ بھی تو دھوکہ کھائیں کیا میں اکثر کہتا ہوں کہ مسننف کو صرف کتاب کے آئینے میں دیکھنا چاہیے اور اس کے اور قاری کے درمیان ایک محتاط فاصلہ یعنی کتاب بھر کا فاصلہ ضرور رہنا چاہیے ہمارے دوست مرزا عبدالعودود بیگ نے جب یہ قول فیصل دسمی بار سنا تو حضب عادت اس کی پیرڈی کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے یعنی ان کے اور پری رخوں کے درمیان ہمیشہ شوہر بھر کا فاصلہ رہا گالیاں کیا تھیں بس سلیس اردو میں گریز اناٹومی کا نقشہ سے ٹھینج دیتے تھے ان کے مقابلے میں انگریزوں اور امریکنوں کی گالیاں دودھ پیتے بچوں کی غاؤں غاؤں معلوم ہوتی ہے ایک دانا کا قول ہے جو تھوڑی بہت ملاوٹ کے بعد مرزا نے ہم تک پہنچایا ہے فرماتے ہیں آدمی کیسا ہی ہفت زبان ہو گالی گانے اور گنتی کے لیے اپنی مادری زبان ہی استعمال کرتا ہے اب ایک پیرگراف اور سنیے یہ ایک مرہوم انٹرنیشنل بینک یعنی بی سی سی آئی کا قصہ ہے جس سے کبھی ہم منسلک رہے تھے اور جو ہمارا وسیلہ روزی رسائی اور رسوائی ثابت ہوا بینک کے تین اگزیکٹیوز کا انتقال ہوا تو بینک کے سیاہ سفید سرمئی کے مالک جناب آبدی صاحب نے ان کی بیواؤں کو بیواؤں کے نام ایک ایک ملین ڈالر کے مکانات منتقل کرنے کا اعتمام کیا اس کے علاوہ ایک ایک ملین ڈالر نقد ادا کیے گئے یعنی ہر دو مددات ملا کر دونوں کو چھے چھے کروڑ روپے اور ایک ایک مرسیڈیز گار ملی اس کا اثر یہ ہوا کہ سہاگ نے ان بیواؤں کو رش کی نگا سے کیا لات یہ آپ ہی کا حق ہے ملسی صاحب اور کوئی نہیں لکھ سکتا سہاگ نے ان بیواؤں کو رش کی نگا سے اور اپنے زندہ شہروں کو قہر بھری نظروں سے دیکھ شرمندہ سے پھرتے تھے کہ مرنا اگر یہی ہے تو جینا فضول ہے بی سی سی آئی کہ درو دیوار زبان حال سے جان پر اور روپے سے کھیلنے کی دعوت دیتے رہے اے مرد ناتوان تجھے کیا انتظار ہے اب ایک اور بات سنیے کراچی میں برنس روڈ پر بہت تیز مرچوں والے کباب ملتے ہیں جو گولے کے کباب کہلاتے ہیں یہ گول ہوتے ہیں اور دیر دو گز دھاگا باندھ کر ان کی گولائی کو برقرار رکھا جاتا ہے اس اقتباس میں دف مارنا کی ترقی بار بار استعمال ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کسی چیز کی تیزی یا شدت کو کم یا دور کرنا اب سنیے گرم چائے تازہ غزل اور تیز چونے کے پانچ سے توازوں کے بعد فاروقی صاحب برنس روڈ کے کبابیے کی دکان پر لے جاتے اور گولے کے کباب کھلاتے پیٹ بھرنے سے پہلے آنکھیں بھراتی تھیں پہلی دفعہ دکان پر لے گئے تو قدیم کلچر اور قیمہ کی باروکیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کباب کھانے کے عدب آداب اتنی تفصیل سے بتائے کہ ہم جیسے رانگر کی سمجھ میں بھی آگیا کہ سلطنت ہاتھ سے کیسے نکھ پرانے کبابیوں کا کیا کہنا بلکل وہی تیزابی مسالے جو بہادر شاہ زفر کے زمانے میں تھے وہی شاہی رکابداروں کی ترقیبیں سینہ بسینہ چلی آتی ہیں اور وہی امراض بھی میدہ بمیدہ حالانکہ اب نہ وہ تگڑی راسیں رہی نہ وہ قدردان کچری اور پپیتے کی ایسی گلاوٹ لگاتے ہیں کہ موٹے سے موٹا گوشت پل بھر میں سرما ہو جائے بقل شخص مست بجار کے یہ مسالہ لگا دیں تو وہیں کھڑا کھڑا گل کے قیمہ کا ڈھیر بن یوں تو دنیا میں غیبت سے زیادہ زود حضم کوئی چیز نہیں لیکن یہ کباب بھی حلق سے اترتے ہی خارج ہو جاتے ہیں انہی سے معلوم ہوا کہ گولے کے کباب میں ایک حصہ پیمہ ایک حصہ مرچیں اور ایک حصہ دھاگے پڑتے ہیں سیخ سے اتار کے کڑکڑاتے گھی کا بغار دیتے ہیں ہم نے پوچھا سیخ کباب میں بغار یہ کس خوشی میں بولے اس سے مرچوں کا دف مر جاتا ہے سات بھرت کی سبق سی کٹوری میں گرم مسالہ رکھ دیتے ہیں پھر کبابوں میں بکری کا بھیجا اور الہر بچڑے کی نلیوں کا گودہ الہدہ سے ڈالتے ہیں ہم نے پوچھا یہ کیوں بولے اس سے گرم مسالہ اور جائفل جاوتری کا دف مر جاتا پھر بڑی پیاز کے لچھے اور ادرک کی ہوائیاں اور ان پر ہری مرچیں کتر کے ڈالتے ہیں یہ محسر نہ ہو تو محس سی سی کرنے سے بھی لذت بڑھتی خمیری نان کے ساتھ کھاتے وقت برف کا پانی خوب پینا چاہیے ہم نے پوچھا کیوں کہنے لگے برف سے خمیری روٹی اور ہری مرچوں کا دف مرتا ہے مسلح ہے بعض نفاست پسند تو کبابوں پر تطیعہ مرچ کی چٹنی چھڑک کر کھاتے ہیں پھر حسب حیثیت دہی بڑے یا پلفی فالودے کی ڈاٹ لگاتے ہم نے پوچھا کیوں کہنے لگے اس سے چٹنی کا دف مرتا ہم نے آجز آ کر کہا کہ اگر یہ سارے چونچ فقط کسی نہ کسی کا دف مارنے کے لیے ہیں تو چٹوروں کی سمجھ میں اتنی سی بات کیوں نہیں آتی کہ یکے بعد دیگرے دف مارنے کی بجائے شروع میں کم مرچیں ڈالیں یا پھر زبان پہ ربر کا دستانہ چواہ کر کھائیں عدیب سار انپورین جو پیدائش اور پنجاب کی سرحد پر واقع ہوئے تھے اس مرحلے پر شیر کا سفید پرچم لہرا کر جنگ بندی کر آئی ہمارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولے حضرت دنیا میں ہر بات منطق کے مطابق ہونے لگے تو خدا کی قسم زندگی عجیرن ہو جائے اسی پر ایک ظالم کا شیر سنیے سپورد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو تو پھر کہے کو نہلایا گیا ہوں بعد ازان اسی نکتہ راز کو پروفیسر قاضی عبدالقدوس اہمے نے اپنے بکراتی انداز میں یوں ذہن نشی کرایا کہ جوانی دیوانی کا دف بیوی سے مارا جاتا بیوی کا دف کسرت اولاد سے مارتے ہیں اور اولاد کا سائنسی تعلیم سے سائنسی تعلیم کا دف اپنے ہاتھ دینیات سے مارا جاتا ہے ارے صاحب دف کا مرنا کھیل نہیں ہے مرتے مرتے مرتا ہے یوں تو سارے جہان کی کھڑکیاں ہمارے ہی آنگن میں کھلتی تھی لیکن یاسوب الحسن غوری کا انگوٹھا ہمارے ٹینٹ وے پر ہی رہتا تھا روز 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 ہمارا کھلیجہ چھلنی ہو گیا تھا بلکہ چھلنی میں چھید بھی ہو گئے جن میں سے اب تو موٹے موٹے تانے فسل کر نکل نکلنے لگے تھے منجملہ دیگر الزامات کے ہم پر ایک الزام یہ تھا کہ ہمارے دستخت گستاخانہ حد تک لمبے ہیں اتنی قلیل تنخواہ اتنے بڑے دستخط کی کفالت نہیں کر سکتی یاسوب الحسن غوری یہ چیف اکاؤنٹنٹ تھے یاسوب الحسن غوری کو انڈرسن جو جنرل مینجر تھا دن میں کئی بار طلب کرتا کبھی کچھ پوچھتا کبھی کچھ اندر جانے سے پہلے وہ اپنی ہتیلی پر کاپینگ پینسل سے وہ تمام متعلقہ و غیر متعلقہ آداد و شمار نوٹ کر لیتے جن کے بارے میں انڈرسن سوال کر سکتا تھا جیسے ہی وہ سوال کرتا یاسوب الحسن غوری مو پھیر کر ید بیداخ کے متعلقہ حصے کو زبان سے چاٹ کر غروف کو روشن کرتے اور کھٹاک سے صحیح آداد و شمار آنے پائی سمیت بتا دیتے اس زمانے میں کاپینگ پینسل استعمال ہوتی تھی وہ گیلہ پانی لگاتے تھے تو روشن ہو جاتے تھے غروف ایک دن ہم نے عرض کیا کہ آپ کاغذ پر لکھ کر کیوں نہیں لے جاتے ارشاد ہوا آپ کو بینک میں آئے آئے جمع جمع آٹھ دن ہوئے ہیں آپ انگریزوں کے مزاج سے واقف نہیں ہیں کاغذ پر نوٹ کر کے لے جاؤں تو یہ سمجھے گا کہ میرا حافظہ جواب دے چکا ہے میں خدا نو خاستہ بولا ہو گیا ہوں ابھی تک تو وہ ولایتی اللو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تمام آداد و شمار مو زبانی یاد ہیں اس کے کچھ دن بعد اینڈرسن نے ہمیں طلب کیا اور پوچھا کہ نرائن گنج برانچ کے ڈوبے ہوئے قرضوں کی مجموعی رقم اور تعداد کیا بنتی ہے صحیح صحیح بتاؤ صحیح صحیح تو درکنار ہم تو غلط جواب دینے کی اہلیت بھی نہیں رکھتے تھے ہمیں ششو پنج میں مبتلا دیکھا تو کہنے لگا ہری اب جلدی سے ہتیلی چاٹ کر بتاؤ اب اسی زمانے کا یعنی جب بینکنگ میں ملازمت شروع کی اسی زمانے کا ذکر سنیے جب میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تو عدیب یا انٹیلیکچول ہونا بینکر کے لیے بدترین ڈسکوالیفیکیشن تھی بزنس کی دنیا میں انٹیلیکچول کو یوں بھی دوغلی مخلوق سمجھا جاتا ہے اس کی مثال بالعموم فلائنگ فش یعنی اڑن مچھلی سے دی جاتی ہے اڑن مچھلی کی مصیبت یہ ہے کہ اگر وہ سمندر میں زیادہ نیچے اتر جائے تو بڑی مچھلیاں اسے کھا جاتی ہیں اور اگر ہوا میں ذرا ہونچی اڑے تو چیل کووے تک کا بوٹی کر دیتے ہیں زمین پہ اترے تو بلی کتے بھمبور کھائیں بینک کے چیف اکاؤنٹنٹ یاسوب الحسن غوری نے ایک دن مجھ سے کہا کہ آپ بینک میں اتنی صحیح اردو نہ بولا کریں بیوپاری بدک جاتے ہیں آپ ابھی کنفرم نہیں ہوئے ہیں اور انہوں نے کچھ ایسا غلط بھی نہیں کہا میں نے عمر عزیز کے انتالیس سال اس پیشے کی نظر کیے ہیں پانچ مختلف بینکنگ اداروں کا پریسیڈنٹ رہ چکا ہوں دیدنی اور نادیدنی سب کچھ دیکھا بھالا ہے گزرا ہے ایک زمانہ ہماری نگاہ سے لیکن میں نے آج تک کسی شائر یا عدیب کو کیش دپارٹمنٹ میں کیش کی رکھوالی پر معمور ہوتے نہیں دیکھا ایک دفعہ کا ذکر ہے کراچی میں مجھے ایک سیٹ صاحب کا جو بینک کے ڈائریکٹر بھی تھے فون آیا کہ مجھے یوسفی سے بات کرنی ہے میں نے عرض کیا خادم بول رہا ہے فرمایا یوسفی کو بلا دو میں نے پھر کہا خادم بول رہا ہے جنجلاتے ہوئے بولے بابا ایک باری سن لیا میں بھیرا نہیں ہوں کیا سمجھے ہم کو خادم نہیں چاہیے یوسفی سے بات کرنی ہے جلے خوابائی سے نہیں وہ دن ہے اور آج کا دن ٹیلی فون کے اس سرے سے پھر کبھی خادم نہیں بولا کم و بیش دس سال تک میں صرف مشتاق احمد کے عام اور آمیانہ سے نام سے مضامین لکھتا رہا تاکہ بینک والے مجھے پہچان نہ سکیں اور جب یہ بھانڈا پھوٹا تو مجھے ڈسمس کرنا بہت مشکل تھا اس لیے کہ انتظامیاں کی غفلت اور ڈائریکٹروں کی لاعلمی کے سبب میں اتنی ترقی پا چکا تھا کہ خود اچھے اچھوں کی کلغی پہ چونچ مار سکتا تھا ایک اور سیٹ صاحب کا ذکر ہے ایک بڑے ڈپوازٹ کے پھیر میں میں چھے ماہ تک جوڑیہ بازار میں ان کے دفتر کا تواف کرتا رہا مگر ان کا دل نہ پسی جا ہر دفعہ تھری کاسل کی سگریٹ پلا کے رخصت کر دیتے تھے چاندی کے سگریٹ کیس میں ایک طرف سگریٹیں اور دوسری طرف بیڑیاں سجی رہتی تھیں وہ خود ہمیشہ بیڑی پیتے تھے ایک دن ہم نے پوچھا سیٹ آپ سگریٹ نہیں پیتے اس وقت وہ تازہ جلیبی کھا رہے تھے بولے نہیں جس مانس نے ایک بار جلیبی اور بیڑی چکھ لی وہ جنت میں بھی بیڑی جلیبی ہی مانگے گا سگریٹ تو ہم تم جیسے بابو لوگوں کے لیے رکھتے ہیں عزتدار لوگوں کو بیڑی آفر کرتے ہیں مرزا بھی بیڑی کی تعریف کرتے ہیں کہتے ہیں میڈیکل ریسرچ سے ثابت ہو گیا ہے کہ سگریٹ پینے والوں کو لنگ کینسر ہو جاتا ہے لیکن بیڑی سے آج تک کسی کو پھے پڑے کا کینسر نہیں ہوا حلق کا کینسر ہوتا ہے ایک دن ہم نے جی کڑا کر کے سیٹ صاحب سے پوچھے لیا کہ صاحب صاحب بتائیے آپ ہمارے بینک کو ڈیپاؤزٹ کیوں نہیں دیتے بولے آج تم نے بیجنس لائک بات کی ہے مگر پہلے تم صاحب صاحب بتاؤ کہ تم گجل لکھتے ہو بولو ہاں میں نے کہا نہیں میں تو نصر لکھتا ہوں بولے یہ کیا ہوتی ہے ہم ٹھیک سے سرات نہ کر سکے تو بولے خیر مگر بھائی کھاتوں کے علاوہ کچھ اور لکھتے تو ہو کہو ہاں ہم نے کہا ہاں فرمایا اب تم سے ایک سوال اب تم ایک سوال کا جواب دو فرض کرو تمہیں آنکھ کا آپریشن کرانا ہے تمہارے پاس دو ڈاکٹروں کی چوائش ہے ایک تو فقط ڈاکٹر ہے دوسرا ڈاکٹر جو ہے وہ شاعر بھی ہے ایمان ایمان سے بتاؤ تم کس ڈاکٹر سے آپریشن کراؤ گا صورت سے تو بال بچے دار آدمی لگتے ہو میں نے اقرار کیا اس ڈاکٹر سے جو شاعر نہیں ہے بولے تو ایسا بولو نا میں اسی لئے تمہاری برانچ میں پیسہ نہیں رکھتا روپے پیسے بینج بیوپار کی بات آدمی دیکھ کے کی جاتی ہے یہ کوئی گجل تھوڑا ہی ہے کہ رستہ چلتے آدمی کو پکڑ کے سنا دی برا نہیں ماننا مینیجر صاحب لو ایک سگریٹ پیتے جاؤ آج بارش ہو رہی ہے کراچی کی بارش کے بارے میں تھوڑا سے سنیے بقدرِ عشقِ بلبل تو پھر بھی غنیمت ہے کراچی میں تو بارش اس طرح ہوتی ہے جیسے کوئی مگرمچ آنسو بہا رہا ہو کراچی کے اکثر پرانے مکانوں کی چھتوں میں آپ کو پرنالے اور موریاں نظر نہیں آئیں گی بعض سڑکوں پر تو برساتی پانی بلکہ ٹریفک کے نکاس کا بھی کوئی انتظام نہ ملے گا کراچی کو دنیا کے تمام شہروں کے مقابلے میں یہ انتیاز حاصل ہے کہ یہاں کبھی چھتریاں اور برساتیاں نظر نہیں آتی یوں تین چار مہینیں گھنگور گھٹائیں چھائی رہتی ہیں بھولے سے کسی پروگرام ڈائریکٹر کی کھڑکی کھل جائے تو ریڈیو اسٹیشن سامن کے گیت نشر کرنے شروع کر دیتا ہے کراچی کے مطلے پر سامن بھادوں میں گہرے بادل اور محکمہ موسمیات کی پیشگوئیوں کا دھند چھایا رہتا ہے کشتے بیاب نے دیکھے ہیں وہ کالے بادل جو کہیں اور برسنے کو ادھر سے گزرے لیکن اس سال سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے بارش اور ایسی بارش ایسی بارش ہم نے صرف مسوری میں اپنی شادی کے دن دیکھی تھی کہ پڑاؤ کی دیگوں میں بیٹھ کر دلھن والے آ جا رہے تھے خود ہمیں ایک کفگیر پر بٹھا کر قاضی کے سامنے پیش کیا گیا پھر نہ ہم نے ایسی حرکت کی اور نہ بادل ایسا ٹوٹ کے برسا عجب سما تھا جدر دیکھو پانی ہی پانی اس دن سوائے دلھن کی آنکھ کے ہمیں کوئی چیز خوشک نظر نہ آئے ہم نے ٹہوکا دیا کہ رخصتی کے وقت دلھن کا رونا رسومات میں داخل ہے انہوں نے بہت پلکیں پٹ پٹائیں مگر ایک آنسو نہ نکلا پھر کار میں سوار کراتے وقت ہم نے سہرہ اپنے چہرے سے ہٹایا خوب پھوٹ پھوٹ کر روئیں کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کیا بابا ابھی ذکر قدسیہ اکبر کا کیا ہے دوست نے کہ میرا مضمون پڑھنے کے بعد وہ انہوں نے ہجاب اختیار کر لیا ایسا نہیں ہے وہ حج کرنے گئی تھی اور اس کا کریڈٹ حج کو جاتا ہے مجھے نہ بہرحال جب میں ان سے ملنے گیا تھا تو اس کے بارے میں دو تین پیرگراف سنیے ایک تقریب کراچی کی آرٹس کاؤنسل جس چار منزلہ عمارت میں واقع ہے اس میں نہ لفٹ ہے نہ زینہ صرف ایک ریمپ ہے جسے ہم ایک امودی یعنی کمر توڑ چڑھا ہی کہہ سکتے ہیں یہ واقعہ ہے اس میں کوئی زینہ نہیں ہے اور نہ لفٹ ہے ریمپ ہے ایک تقریب کی تفصیلات تیہ کرنے کے لیے میں قدسیہ اکبر سیکریٹی آرٹس کاؤنسل سے ملنے کی ملاقات کے لیے آرٹس کاؤنسل پہنچا تو وہ ڈرائیو وے میں کار سے اتر رہی تھی سخت گرمی تھی اور ان کے گلے کے چاندی کے چوکر پر پسینے کی ایک بوند کسی ضعیف الاعتقاد کے مضبضب ایمان کی طرح لرز رہی تھی پھر پڑھ دیتا ہوں سخت گرمی تھی اور ان کے گلے کے چاندی کے چوکر پر پسینے کی ایک بوند کسی ضعیف الاعتقاد کے مضبضب ایمان کی طرح لرز رہی تھی مرزا عبدالودود بیگ نے ہمیں آگاہ کیا تھا کہ یہ گلو بند درحقیقت پلیٹینم کا ہے محض ڈاکووں کو دھوکہ دینے کے لیے چاندی کا مشہور کر رکھا ہے محترمہ نے دریافت کیا آپ نیچے بات کرنا پسند کریں گے یا اوپر صاحبوں ہمیں اس وقت تک آرٹس کاؤنسل کی امارت کے اوپر اور نیچے کا فرق معلوم نہیں تھا ہماری چھٹی حص نے بے درنگ کہا کہ ہر چیز کا اوپر اس کے نیچے سے یقیناً بہتر ہوتا ہے ہر چیز کا اوپر اس کے نیچے سے یقیناً بہتر ہوتا ہے مثلاً بالائی آمدنی دہی کی اوپر والی تہ کافی کا پہلا گھونٹ کیک کی آئسنگ مرمیڈ کا بالائی حص لہذا ہم نے اوپر کے لئے اوپٹ کیا یہاں یہ بتاتے چلیں کہ ہم نے زندگی میں جتنے بھی غلط فیصلے کیے ہیں وہ سب سکس سینس کے کہے میں آ کر کیے ہیں اس امارت میں نہ لفٹ ہے نہ زینہ ایک لا متناہی ریمپ ہے جب ہم ستے سمندر سے پچاس فٹ کی بلندی پر پرواز کیے بغیر پیر پیدل پہنچے تو ہمارے تجربے بلکہ نہ تجربے کاری میں ایک اور اضافہ ہوا ہم نے سن رکھا تھا کہ جن چیزوں کا نچلا حصہ بہتر ہوتا ہے وہ مادود چند ہیں یعنی شربت کھیر اور زردے کی کھرچن گنے کی نچلی پور ساپ کی دم پارلیمنٹ کا ایمانی زیری آخری اولاد اب اس میں آرٹس کاؤنسل کے گراؤنڈ فلور کا اضافہ کر لیجئے ہم نے دنیا کے تقریباً تمام ممالک دیکھنے کی طرح دیکھے ہیں بزدلی نے الحمدللہ ہمیں بیرون ملک ہر ایسی تفریح اور تجربے سے باز رکھا جس میں ذرا بھی لطفیہ انجائیمنٹ کی ملاوٹ ہو بطن آ کر ہم نے نہ جھوٹ بولا نہ خود پر سنگین بہتان لگائے مطلب یہ کہ سفرنامہ نہیں لکھا ملکوں ملکوں گھومیں پر گھاٹ گھاٹ پیاسے مر کے آئے یعنی جیسے گئے تھے اس سے زیادہ ناتجربے کار لوٹیں خیر پاکی دامن کی یہ ایک الک قابل ذکر اور بیوی کے لیے نا قابل یقین داستان جس کے لیے ایک الہدہ شام چاہیے ہم کہنا یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے مشاہدے کی بنا پر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ کراچی کی آرٹس کاؤنسل کا ریمپ دنیا کا سب سے لمبا سب سے زیادہ پرپینڈکولر اور سب سے مردم آزار ریمپ ہے یہ تو اچھی خاصی ٹورسٹ اٹریکشن ہو سکتا ہے جس پر ٹکٹ لگا کر روزانہ ہماری شام منائی جا سکتی ہے نیشنل لینگویج آثورٹی کی مرتب کردہ ڈکشنری میں ریمپ کا اردو مترادف ڈھلان دیا گیا ہے صاحبو جس شہر کا ڈھلان ایسا ہوتا ہے مہاں کی چڑھائی کا للت کیا عالم ہوگا لوگت نویس نے آخری منزل میں بیٹھ کے یہ معنی لکھے ہیں حکومتوں کو بھی اپنی اولمپین بلندیوں سے جو ہماری چاہائی ہے وہ فسل ماں ڈھلان ہی نظر آتا ہے تمہیں خاکساروں کی کیا خبر کبھی نیچے اترے ہو بام سے مغرب میں ایسے ریمپ صرف انویلڈ چیئرز اور ان خواتین کی سہولت کے لیے بنائے جاتے ہیں جن کے پیر اردو مہاورے کے مطابق بھاری ہوں اگر کوئی ٹورسٹ اس ریمپ کو دیکھے گا تو سمجھے گا کہ یہ امارت صرف معذور و مایوس مریضوں اور پر امید خواتین کی آماجگار میں نے ذہن پہ بہترہ زور دیا کہ ایسا ریمپ بنانے کی آخر کیا معقول وجہ ہو سکتی ہے غالباً یہ اندیشہ تھا کہ اگر سیڑیاں بنائیں گے تو لوگ انہیں گن لیں گے اور ہر دسویں سیڑی کے بعد شربتی روح افضا کا گلاس طلب کر کے پوچھیں گے کہ ہمارا دم آخر ہونے میں اب کتنی سیڑیاں باقی ہیں اس دن میں نے ایک خاتون کو جو ہائی ہیلز پہنے تھیں سارے راستے بحالت رکو اترتے دیکھا اور ان کے پیچھے ایک باریش بزرگ اس طرح پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے تھے جیسے خدا نہ کرے خدا نہ کرے ان کے پیر کو بھی وہی اردو مہاورہ ہو گیا ہم نے ایسا ڈھلان صرف اپنے وطن معلوف و مطروق جیپور کے مہاراجہ کے محل میں دیکھا تھا وہاں ایک چھوٹے سے رت میں جسے نازک اندام پاتریں پاتریں کنیزوں کو کہتی ہیں جسے نازک اندام پاتریں کھنچتی تھیں ضعیف العمر اور بے حد موٹے مہاراجہ کو بٹھا کر رنباس یعنی بھرے پورے حرم میں پہنچایا جاتا تھا سنتے آئے تھے کہ وہ جوانی میں بھی اتنا موٹا اور بے ہنگم تھا کہ چھ سات پاتریں مل کر اسے بستر ندامت پر لٹال دیتی ہیں ان افسراؤں کے سہارے کے بغیر وہ خود نہ اٹھ سکتا تھا نہ اتر سکتا تھا کھڑا ہو سکتا تھا نہ اشنان کر سکتا تھا اور نہ سونے کا پتر چڑھی سندل کی کھڑاویں پہن کر چاندی کے قدم چونپے بیٹھ سکتا تھا مختصر یہ کہ حکومت کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا جون ایلیہ صاحب تو یہاں آ چکے ہیں ان پر کچھ سنیے جمال ایسانی نے ایک شاید تھے جمال ایسانی نے مجھے ایک ذہین آرٹس سے تعرف کراتے ہوئے ایسا نام لیا جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا کہنے لگے رسام سے ملیے یہ نام پہلے پہل سنا تو مجھے اپنی سماعت پر شباہ ہونے لگا اور جب میری درخواست پر انہوں نے بہاواز بلند نام دہرایا تو مجھے اپنے املہ پر شباہ ہونے لگا یعنی پہلے تو ایسا لگا کہ میں اونچا سننے لگا ہوں اب یوں محسوس ہوا کہ اونچا سمجھنے لگا ہوں میں نے ہجے پوچھے تو فرمایا رے سین الف میم سین پہ تشدید مانی پوچھے تو مسکرہ دیئے کہنے لگے مانی تو جون ایلیا کو معلوم ہے ہم نے کہا ہمیں تو خود جون ایلیا کے معنی معلوم نہیں ایک زمانے میں جب ہم جوان تھے اور جون ایلیا بلکل ایسے ہی تھے جیسے کہ اب ہیں تو ہم رسالوں میں ان کی غزلیں یہ سمجھ کر بڑے شوق اور بیتابی سے پڑھتے تھے کہ یہ کسی آوارہ انگلو انڈین لڑکی کا کلام ہے پھر ان سے اچانک مسلم کمرشل بینک میں ملاقات ہو گئی رمضان کا مہینہ تھا اور اس دن میں حضب معمول روزے سے نہیں تھا مجھے ال سر کی شکایت تھی اور جون ایلیا کی صحت بھی اتنی خراب تھی کہ پانی تک سے پرہز کرتے تھے فرماتے تھے غزل کے لیے پانی کارا مت شاہ ہے بشرتے کے ہفتے میں ایک بار سے زیادہ نہ ہو اس واسطے کہ راحتیں اور بھی ہیں غزل کی راحت کے سوال چنانچہ ان کو اس زمانے میں بھی روزے ہی نہیں اور بہت سے فرائز دینی اور دنوی معاف تھے اور لزائز حلال تھے توازوں کی غرض سے میں انہیں ایسی محفوظ جگہ لے گیا جہاں ہمارے اور مسلح گارڈ کے علاوہ کوئی قدم نہیں رکھ سکتا تھا یعنی بینک کے لوہا پلائی ہوئی دیواروں اور آہنی سلاکھوں والے سٹرانگ روم میں جس میں چار تجوریاں اور ایک چوہے دان رکھا تھا چوہے دان کو بار بار خوف اور شک کی ملی جلی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا یہ یہاں کیوں رکھا ہے ماں ہم دونوں نے چوری چھپے جو چائے پی اس کا مزہ مجھے یاد ہے وہ ذرا ذرا انہیں یاد ہو کے نہ یاد مرزا عبدالودود بیک کہتے ہیں کہ چائے میں گناہ کی آزمیزش ہو جائے تو شراب کا مزہ دیتی ہے دوران ارتکاب ہم نے جون ایلیا سے ان کے نام کے معنی پوچھے وہ سمجھے ہم تنس کر رہے ہیں کہنے لگے آپ کو عبرانی آتی ہے ہم نے جواب دیا نہیں پھر پوچھا عربی آتی ہے ہم نے سر جھکا کہا نہیں بولے مجھے آتی ہے یہ عبرانی اور عربی نام ہیں اس ناک آؤٹ ضرب کے بعد ہمیں کچھ ہوش آیا تو ہم نے شرارتن پوچھا کہ چارلس لیم نے اپنے انشائیوں کا نام ایسیز آف یلیا رکھا تھا کیا آپ کو اس سے بھی کچھ نسبت ہے اپنی ذہین خمار آلود آنکھوں سے مسکرہ چکے تو فرمایا اس سے بھی خارج جز امکان قرار نہیں دیا جا سکتا ایک دفعہ کہیں ڈینر پر گئے ہوئے تھے بلکہ لے جائے گئے تھے ماں سے رات کے بارہ بجے بیگم کو فون کیا تو ادھر سے ایک ریکارڈڈ نسمانی آواز آئی السلام علیکم آپ کو مطلوبہ سے سہولت فراہم نہیں کی جا سکتی خود بیان کرتے ہیں کہ میرا پہلا پہلا عشق اس لیے ناکام ہوا کہ میں اس زمانے میں امرود تک افورڈ نہیں کر سکتا تھا مردود رقیب نے امروحہ میں ہماری مشترکہ محبوبہ کو ایک دن ڈیر سیر امرود پیش کیے اور وہ اس کے ساتھ چلی گئی کہ انہوں نے ایک انٹرویو بیان کیا ہے ایک دن جمال احسانی سے کہنے لگے کہ جانی وہ ہر شخص کو جانی کہتے ہیں سوائے اپنی بیگی کے ایک دن جمال احسانی سے کہنے لگے کہ جانی شائری کرنا دنیا میں سب سے آسان کام ہے پوچھا استاد کیسے فرمایا مثلا آپ سمگلنگ کرنے لگیں تو قوی امکان ہے کہ آپ کو ایک نہ ایک دن گولی مار دی جائے گی لیکن شائری آپ کتنی بھی خراب کریں کوئی بھی شخص محض شائری کی وجہ سے آپ پر پونے چار روپے کی گولی ذائر نہیں کرے گا تو انہی جون علیہ صاحب کا قصہ ہے ایک صبح آزانوں کے وقت مشاعرہ پڑھ کے اپنے دو شاگرد نمامددہوں کے کاندھے پہ اپنے ہاتھ اور شیروانی رکھے لوٹ رہے تھے کہ ایک شاگرد نے عالم تاب تشنہ کا جو بہت بڑے عہدے پر فائز تھے اور مشاعروں میں مرسیڈیز میں آتے تھے نام لے کر کہا استاد آپ نے ملاحظہ فرمایا اس شخص کو مشاعروں میں بلکل داد نہیں ملتی پھر بھی کتنا خوش اور مطمئن نظر آتا ہے اگر ہمیں داد نہ ملے تو ہماری تو حبتوں کی نیند خراب ہو جائے جو انیلیا بولے کہ جانی تو میں معلوم نہیں اس کے پاس اٹھارہ لاکھ روپے ہیں وہ کہے کو ڈپریس ہونے لگا اس پر دوسرا شاگرد بولا استاد آپ کیا فرما رہے ہیں وہ تو بہت مالدار آدمی ہیں اٹھارہ لاکھ کی تو فقط اس کی کار ہی ہوگی فرمایا ہوگی میں تو بس یہیں تک سوچ سکتا ہوں غیر معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ وہ انقریب دوبارہ سہرہ باندنے والے ہیں غیر معتبر ذرائع سے مراد وہ خود ہیں ان کے بارے میں جتنی بھی تہمتیں قابل یقین اور ناقابل اشاد خبریں سننے میں آتی ہیں ان کے محرک مفتری اور پھیلانے والے وہ خود ہیں ہم نے ہولنے والی دلہن کی عمر جان بوچ کر نہیں پوچھی اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کی گنتی اٹھارہ پر ختم ہو جاتی ہے ایک ہے یہ بڑے میاں کا قصہ ہے جو بہت غسیل تھے اور کانپور سے کراچی آئے تو کراچی انہیں کسی لحاظ سے بھی نہیں بھایا اس کا تھوڑا سا ایک پیرگراف سنیے پہلی نظر میں انہوں نے کراچی کو اور کراچی نے ان کو مسترد کر دیا اٹھتے بیٹھتے کراچی میں کیڑے ڈالتے شکایت کا انداز کچھ ایسا ہوتا تھا حضرت یہ مچھر ہیں یا مگر مچھر کراچی کا مچھر ڈی ڈی ٹی سے بھی نہیں مرتا صرف قبوالوں کی تالیوں سے مرتا ہے یا غلطی سے کسی شاعر کو کٹ لے تو باولہ ہو کر بے اولادہ مرتا ہے نمرود مردود کی موت ناک میں مچھر گھسنے سے واقع ہوئی تھی کراچی کے مچھروں کا شجرہ نسب کئی نمرودوں کے واسطے سے اسی مچھر سے جا ملتا ہے اور ذرا کراچی والوں کی زبان تو ملائزہ فرمائیے میں نے پہلی مرتبہ ایک صاحب کو پٹے والے کو پکارتے سنا تو میں سمجھا اپنے کتے کو بلا رہے ہیں معلوم ہوا یہاں چپراسی کو پٹے والا کہتے ہیں ہر وقت کچھ نہ کچھ پھڑا اور لفڑا ہوتا رہتا ہے ٹوکو تو کہتے ہیں اردو میں اس صورتحال کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے بھائی میرے اردو میں یہ صورتحال بھی تو نہیں ہے بھائی والے لفظ اور صورتحال دونوں اپنے ساتھ لائے ہیں میر تقی میر اونٹ گاڑی میں مو باندھے بیٹھے رہے اپنے ہم سفر سے اس لیے بات نہ کی کہ زبان غیر سے اپنی زبان بگڑتی ہے میر صاحب کراچی میں ہوتے تو بخدا ساری عمر مو پہ ڈھٹا باندھے پھرتے بابا بابا کیا کہتے ہیں ساری عمر ڈھٹا باندھے پھرتے یہاں تک کہ ڈاکووں کا سب بھیس بنائے پھرنے پر کسی ڈکیتی میں دھر لیے جاتے ہیں ہمار ٹاکو والوں کو عمرود کو سفری کہتے تو ہم نے بھی سنا تھا یہاں عمرود کو جام کہتے ہیں اور اس پر نمک مرچ کے بجائے صاحب لگا دیں تو مراد نواب صاحب لزبیلا ہوتا ہے اپنی طرف وکٹوریا کا مطلب ملکاٹوریا ہوتا تھا یہاں کسی ترکیب سے دس بارہ جنے ایک گھوڑے پہ سواری گانٹ لیں تو اسے وکٹوریا کہتے ہیں میں دو دن لاہور رکا تھا مہاں دیکھا کہ جس بازار میں کوئلوں سے موکالا کیا جاتا ہے وہ ہیرہ منڈی کہلاتی ہے با 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 میں اب یہ نیا فیشن چل پڑا ہے گانے والے کو گلوکار اور لکھنے والے کو قلمکار کہنے لگے ہیں میں ہمارے وقتوں میں تو صرف نیکوکار اور بدکار ہوا کرتے تھے قلم اور گلے سے یہ کام نہیں لیا جاتا تھا کیا کہیں میں نے لالو کھیت بیہار کالونی چاکی وارا اور گولی مار کا چپا چپا دیکھا ہے چودہ پندرہ لاکھ آدمی نوٹ ہے اخبار والے اب آدمی کو آدمی کہنے سے شرماتے ہیں افراد اور نفوس کہتے ہیں چودہ پندرہ لاکھ آدمی ضرور رہتے ہوں گے لیکن کہیں کتابوں اور اتریات کی دکان نہ دیکھی کاغذ تک کے پھول نظر نہ آئے کانپور میں ہم جیسے شرفہ کے گھروں میں کہیں نہ کہیں موتیا کی بیل ضرور چڑھی ہوتی تھی حضور والا یہاں موتیا صرف آنکھوں میں اترتا بھر پائے ایسی بزنس سے مانا کے روپیہ بہت کچھ ہوتا ہے مگر سبھی کچھ تو نہیں زر کو حاجت روا کرنے والا قاضی الحاجات کہا گیا ہے تسلیم مگر جب یہ خود سب سے بڑی حاجت بن جائے تو وہ صرف موت سے رفع ہوتی ہے واللہ یہاں کا تو باوہ آدمی نرالہ ہے سنتا ہوں یہاں کے بازار حسن نیپیر روڈ اور جاپانی روڈ پر شبزادیاں اپنے اپنے درشن دریچوں میں لال بٹیاں جلتے ہی خانچے لگا کر بیٹھ جاتی ہیں یہ تو وہی مسئل ہوئی کہ اوچھے کے گھر تیتر باہر باندھوں کے بھیتر جمہوریہ اسلامیہ کی سرکار بے سروکار کچھ نہیں کہتی لیکن کسی طوائف کو یہ وہ زمانے کا قائدہ قانون تھا لیکن کسی طوائف کو شادی بیعہ میں مجرے کے لیے بلانا ہو تو پہلے اس کی اطلاع تھانہ متعلقہ کو دینی پڑتی ہے ساب رنڈی کو پرمیٹ راشن کارڈ پہ ملتے ہم نے یہیں دیکھا مرزا عبدالودود بیگ اس صورت حال کی کچھ اور ہی تعویل کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ طوائف کو تھانے سے نو ابجیکشن سرٹیفیکٹ اس لیے لینا پڑتا ہے کہ پولیس پوری طرح اتمینان کر لے کہ وہ اپنے دھندے پر ہی جا رہی ہے بات سننے یا سیاست میں حصہ لینے نہیں جا رہے ہیں ایک دن قبلہ فرمانے لگے ابھی کچھ دن ہوئے کراچی کی ایک نامی گرامی طوائف کا گانا سننے کا اتفاق ہوا اما اس کا تلفز تو چال چلنج سے بھی زیادہ خراب نکلا سوال اللہ سوال اللہ ہائی ایک زمانہ تھا کہ شرفہ اپنے بچوں کو عدب آداب سیکھنے کے لیے لکنو کی چوک کی طوائفوں کی کوتھوں پر بھیجتے تھے اس باب میں بھی مرزا سوے زن سے کام لیتے ہیں فرماتے ہیں کہ طوائفوں کے کوتھوں پر تو اس لیے بھیجتے تھے کہ بزرگوں کی صحبت اور گھر کے ماحول سے بچے رہیں فیض صاحب سے میری پہلی باقاعدہ ملاقات لندن میں مخدومی ماجد علی صاحب اور محترمہ زہرہ نگاہ کے یہاں ہوئی یہ وہی ماجد صاحب ہیں جن سے ایک لطیفہ منصوب ہے ایک دفعہ ان کے باس یعنی اقیلی وزیر خزانہ کے دفتر کے سامنے کچھ دور پر لوگ عزت معاد کے خلاف ایوب خان کا چمچہ ایوب خان کا چمچہ کے نعرے لگا رہے تھے وزیر موصوف نے ماجد صاحب سے پوچھا یہ لوگ کیوں شور مچا رہے ہیں انہوں نے جواب دیا سر یوں ہی کچھ کٹلری کے بارے میں کہہ رہے ہیں مجھے اچھی طرح یاد نہیں کہ ماجد صاحب نے فیض صاحب سے میرا تعرف کرایا یا نہیں فیض صاحب اس وقت حضب معمول حجوم آشقہ میں گھرے بیٹھے تھے میں بھی حضب معمول بلکل خاموش بیٹھا مزے مزے کی باتوں سے محضوظ ہوتا رہا فیض صاحب ان دنوں جلاوتنی کی زندگی گزار رہے تھے اور اس وقت موجودہ سور اتحال پر بہت نپا طلا اور شگفتہ تفسرہ کر رہے تھے جس میں تلخی اور تنز کا شائبہ تک نہ تھا میرا خیال ہے کہ حالاتِ حاضرہ پر تفسرہ کرتے وقت جو شخص اپنے بلڈ پریشر اور گالی پر قابو رکھ سکے وہ یا تو ولی اللہ ہے یا پھر وہ بدماش خود ہی حالاتِ حاضرہ کا ذمہ دار ہے ایک صاحب جن کی آواز ایسی تھی جیسے کوئی پلائر سے لکڑی میں سے زنگ خوردہ کیل کھینچ رہا ہو وقفے وقفے سے اعلان فرما رہے تھے کہ پاکستان بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے صاحبوں میں یہ فقرہ سنتا ہوں تو اس سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ جب سے پاکستان معارضِ وجود میں آیا ہے کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ کسی نہ کسی لیڈر نے یہ بشارت نہ دی ہو کہ پاکستان بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے ارے صاحب یہ کیسی نزاکت ہے کہ باون سال سے بدستور چلی آ رہی ہے یہ تو بڑی مضبوط ساخت کی نزاکت معلوم ہوتی ہے دوسرے دن علی الصبح عزیز گرامی افتخار عارف کا فون آیا کہ فیض صاحب آپ کے یہاں آج کسی وقت آنا چاہتے ہیں ہوا یہ کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ وہ صاحب جو اپنی بیگم کے گریبان میں مو ڈالے گمسم بیٹھے تھے وہ کون تھے میں نے انہیں بتایا کہ یہ یوسفی صاحب کا نارمل پوز اور پروس ہے وہ بہت شرمیلے بند بند سے آدمی ہیں جب تک ڈھائی تین سو حاضرین نہ ہوں کھلتے نہیں فیض صاحب کہنے لگے تم نے تعریف کیوں نہ کرایا میں نے کہا فیض صاحب میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یوسفی صاحب آپ سے کبھی نہیں ملے کہنے لگے ہاں کچھ ایسا ہی معاملہ ہے مجھے یاد نہیں بڑی ندامت ہے صبح ہی مجھے ان کے دفتر لے چلو میں نے افتخار عارف سے کہا فیض صاحب سے عرض کر دیجے کہ آج شام اتار خود حاضر خدمت ہو کر اپنے مشک کا تعریف کروا دے گا جائے واردات وہی مرجع خلائق ماجد علی اور زہرہ نگاہ کا دولت قدہ جہاں ماجد صاحب اردو کے بہترین محمل اشار سے جو انہیں بکسرت یاد ہیں محفل کو گرماتے ہیں فرماتے ہیں امدہ محمل شیر کہنے کے لیے بری ذہانت اور تائید اعزدی درکار ہے جو ایسے ویسے شائر کا کام نہیں اردو شائری میں ایک خرابی یہ ہے کہ گھٹیا آدمی بڑے امدہ شیر نکال سکتا ہے اس کا سبب ردیف قافیہ کی بیساکیاں ہیں پر غزل ہے بڑی ظالم صنف اپنے چاہنے والوں کو کہیں کا نہیں رکھتی غزل کھا گئی نوجوان کیسے کیسے باقی کا میں چھوڑتا ہوں صرف فیض صاحب کے عشق کے بارے میں جو بہت مشہور ہیں تھوڑا سا پر دیتا ہوں آپ کو ہم جیتے جی مصروف رہے کچھ عشق کیا کچھ کام کیا کام عشق کے آڑے آتا رہا اور کام سے عشق الچتا رہا پھر آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا خیر شائری کے بارے میں تو فیض صاحب نے غلط بیانی کی حد کو چھوٹی ہوئی کسر نفسی سے کام لیا ہے رہا ان کا عشق تو یہ بات ذہن میں رکھئے کہ ہمارے ہاں کاروبارِ عشق جس فراغت محنت مشقت اور خاری کا طالب ہے فیض صاحب کی فطری کاہلی اس کی اجازت نہیں دیتی یہ طریقہ ہے یاد رہے کہ بعض مردوں کو عشق میں محض اس لیے صدمیں اور زلطیں اٹھانی پڑتی ہیں کہ محبت اندھی ہے کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت بھی اندھی ہوتی ہے اپنے ایک انٹرویو میں فیض صاحب خود کہتے ہیں کہ عشقی کے لیے جتنی فراغت چاہیے اتنی مجھے نصیب نہیں ہوئی فیض صاحب کی ایک مددہ خدیجہ بیگم ان کی بے نیازی کے بارے میں لکھتی ہیں کہ میں بہت مزے مزے کے کھانے ان کے لیے بڑے چاو چاہت سے پکاتی مگر ہر بار دیکھا کہ جو چیز بہت نزدیک ہوتی بس وہ ہی کھاتے رہتے دال قریب ہے تو وہ کھا رہے ہیں مچھلی دور ہے تو وہ طلب نہیں کر رہے ہیں کبھی کوئی فرق ہی محسوس نہیں کیا کہ بینگن کا بھرتا نوشے جان کر رہے ہیں کہ بھیجا شاہی تکڑے لے لیے ہیں کہ بغارے آلو صاحب و بات یہ ہے کہ شاعر جب زندگی میں لیجنڈ بن جاتا ہے تو یار لوگ اس کے بارے میں ترہ ترہ کے قصے گھر لیتے ہیں مثلا یہی کہ فلا شاعری عدیب حسین چہروں میں دلچسپی رکھتا ہے ہم نے لندن میں چھ سات سال فیض صاحب اور ان کے روز و شب کو کافی قریب سے دیکھا ہے ہمیں تو وہ بے نیاز سے لگے ہم نے تو پارٹیوں میں یہی دیکھا کہ اگر کوئی شاہی تکڑا خود چل کر ان کے پہلو تک پہنچ گیا تو فیض صاحب نے ہمارے حصے میں آئے ہو ایک طرف خود کو تینات کر لیتا ہے باقی ماندہ دو شمالی اور جنوبی کی دربانی کرتے ہیں یہ چاروں رات بھر پیٹرولنگ کرتے ہیں اور مندر اور اس کے اندر رہنے اور عبادت کرنے والوں کو ڈاکووں اور لٹیروں سے محفوظ کرتے ہیں شہزادہ نے کہا لیکن یہ تو پانچ شیر ہیں پانچواں کس کی حفاظت کرتا ہے محمد نے جواب دیا پانچواں دیکھنے میں کمزور اور مسکین لگتا ہے مگر یہ سب سے زیادہ خوخار ہے باہر پہرہ دینے کی بجائے یہ مندر کے اندر صدر دروازے پہ بیٹھا پہرہ دیتا ہے شہزادہ نے پوچھا لیکن مندر کے اندر پہرہ دینے کیا مانی اس نے جواب دیا سرکار بہت سے گھر اندر ہی سے اندر والے ڈھاتے ہیں سائبو یہ پانچواں شیر کون ہے اور کہاں ہے یہ زیغم کس کچھار سے ڈکارتا ہوا نکلتا ہے بظاہر لاغر و مسکین یہ کیسا شیر ہے جو باون برس سے اس خواب کی حفاظت کر رہا ہے جو ہمارے پرخوں نے دیکھا تھا یہ شیر جو غائب بھی ہے حاضر بھی جو منظر بھی ہے ناظر بھی یہ شیر ہے ساری خلقِ خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہم اہلے شکاہ کو خوش قسمت ہیں کہ آج ہم نے ایک ایسے